بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بڑی مبارک گھڑیاں ہیں بس چند منٹ کی بعد میری کوشش روگی میں ارز کر دیا کروں کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر صبح کے وقت تم ایک مسئلہ سیکھ لوگے تو ایک مسئلہ سیکھنے کی وقت سے سو رکت نماز کا ثواب ملے اور اگر ایک پوری بات سمجھ لوگے تو ایک ہزار رکت نماز کا ثواب چند منٹ میں کوئی سو رکت نہیں پڑ سکتا چند منٹ کے اندر کوئی ہزار رکت نہیں پڑ سکتا تو ان مبارک گھڑیوں کے اندر جتنا کمالیا جائے جتنا زیادہ کمالیا جائے اتنا زیادہ بہتر وقت صبح کا ہوتا ہے رات کے جاگے ہوتے ہیں میں اس لئے بہت مختصر بات کروں گا روزے کی بڑی فضیلت ہے اور آپ حضرات نے بہت سی فضیلتیں پڑی ہوگی سنی ہوگی لیکن میں ایک دو ذکر کروں گا تاکہ یاد رہیں پہلی فضیلت یہ ہے کہ روزے دار جتنے وقت روزے سے ہوتا ہے اتنے وقت سمندر کے اندر کروڑوں مچھلیاں ہیں عربوں کھربوں مچھلیاں ہیں مچھلیوں کی تعداد بھی آج تک کسی کو نہیں پتا پہلے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ روزے دار جب تک روزے سے ہوتا ہے تو صبح سے لے کر روزے کے افتار ہونے تک سمندر کی ساری مچھلیاں اس کے لئے دعائے دعائی استغفار کرتی ہیں اس کے لئے اللہ سے معافی مانتی رہتی ہیں اس لئے تھوڑی سی عذر کی وجہ سے تھوڑی سی سستی کی وجہ سے روزہ چھوڑنا نہیں چاہیے ایک بار دوسری بار آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ترغیب میں ہے آپ نے فرمایا کہ روزے دار جب تک روزے سے ہوتا ہے اس کے جسم کی ہڈیاں بھی اللہ تعالی سے اس کے لئے معافی مانتی رہتی ہیں اس کے لئے دعائے خیر کرتی رہتی ہیں تو یہ بڑی اہم فضیلت ہے لہذا روزہ چھوڑنا نہیں چاہیے چھوٹا سا غزر چھوٹا سا کوئی مسئلہ ہو اس کی وجہ سے روزہ چھوڑ دیتے ہیں کام کی وجہ سے روزہ چھوڑ دیتے ہیں اور اس طرح لوگوں کو مسئلہ پتا نہیں ہوتا مسئلہ پتا نہ ہونے کی وجہ سے بھی روزہ رہ جاتا ہے جس سے بطور مثال پانچ بچ کے تین منٹ پہ روزے کا وقت ختم ہو رہا ہے تو پانچ بچ کے دو منٹ پہ روزہ بند کر دینا ضروری ہے بند کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ ابھی سو میغہ دن نویت من شہری رمضان پڑھے تو اب روزہ بند ہے دل میں نیت کر لی روزہ ہو گیا نیت تھی صبح سہری میں آنکھ نہیں کھلی روزہ ہو گیا زبان سے دعا پڑھنا ضروری نہیں ہے لیکن ہم بچپن سے دیکھتے آ رہے ہیں کہ چاچو مامو اممہ ابا کہتے ہیں بیٹا جب تک آزان ہو رہی ہے انہوں اس وقت تک کھاؤ پی ہو اس وقت تک کھاؤ پی سکتے ہو اور اس وجہ سے کئی لوگوں کے سینکڑوں روزے خراب ہو جاتے ہیں پانچ بچ کے تین منٹ پہ دورے مثال وقت ہے تو پانچ بچ کے دو منٹ کے بعد اگر کسی نے کچھ کھایا تو اب روزہ نہیں ہے چاہے کچھ بھی ہو جائے کتنی لمبی آزان دے دی موزن نے اب روزہ نہیں ہے روزہ ہوتا ہے فجر سے پہلے آزان داخل ہوتی ہے فجر کے شروع ہونے کے بعد جب آزان ہو گی تو اس کا مطلب ہے کہ اب سہری روزے کا وقت رہا ہی نہیں اس سے پہلے پہلے روزہ رکھ سکتا ہے اس کے بعد روزہ نہیں رکھ سکتا لہٰذا یہ مسئلہ سمجھ لیں کہ پانچ بچ کے تین منٹ یا جو کیلنڈر پہ ٹائم دیا ہوا ہے کوئی دوسرے شہر کے اس شہر کا کیلنڈر ہوتا ہے تو ہر شہر کا الگ کیلنڈر ہے تو وہاں پر پانچ منٹ تین منٹ آدھا گھنٹہ اس کا فرق جسا ہے اسلام آباد میں آدھے گھنٹے کا بیس منٹ کا فرق ہے پانچ بچ کے پینتاریس منٹ یہاں پر پانچ بچ کے تین منٹ کا کا وقت ہے تو اس حساب سے روزہ رکھنا ہوتا ہے اس کے بعد اگر کچھ بھی کھایا پی یا چائے پی پانی پی یا دوائی کھا لی یہ کچھ بھی ہے تو پھر روزہ نہیں ہوگا یہ مسئلہ بڑا اہم ہے اس کو ذہن میں لیں اللہ سمجھ لیں بسیت کا سلام اس بھی یہی کرتے ہیں سما مالکہ تو دخول ہوں کیوں